اسرائیل فوج کی جانب سے غزہ کے سب سے بڑے علشفہ ہسپتال کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ہسپتال کے آئی سی او میں موجود تمام مریض شہید ہو گئے ہیں جبکہ ہزاروں پناہ گزینوں اور سینکڑوں زخمیوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں تفصیلات کے مطابق اسرائیل درندگی اور سپاکیت سے باز نہ آیا سہوانی فوج غزہ میں بہشیانہ بار جاری رکھے ہوئے ہیں محاصرے کے بعد غزہ کے پچیس ہسپتال مکمل طور پر بند ہونے سے بمباری ہوئے زخمی اولے والے فلسطینی تڑپ تڑپ کر مرنے لگے سہوانی فوج نے غزہ کے سب سے بڑے علشفہ ہسپتال کا مکمل طور پر کنٹرول سنبھال کر مریضوں اور طبی عملے کو نکالنا شروع کر دیا ہے فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس کے اسکری ونگ القسام برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ میدان میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تداد جلد یا بدیر اسرائیل تک پہن جائے گی ابو عبیدہ نے ایک بیان میں کہا کہ چار دنوں میں بیالیس اسرائیلی گاڑیوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے ان کا کہنا ہے ہمارے جنگجو جشمن کی فوجوں اور گاڑیوں کا گلی گلی تاقب کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کی برطانبی ہائی کمیشنر جین مارٹ اور ڈپٹی ہائی کمیشنر سارا مونے سے ملاقات ہوئی جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سابق صدر مملکت نے شاہ چارلز کے جنم دن کے حوالے سے اظہار مسرط کا پیغام دیا جبکہ آصف زرداری نے ڈیوٹ کیمرون کے وزیر خارجہ بننے پر بھی نیک تمنہوں کا اظہار کیا ہے سموک کے باعث سبائیدار الہکومت لاہور سمیت پنجاب کے دس ازلامیات سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا پروینشیل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا لاہور ننکانہ سے خوبرا قصور گجرہ والا گجرات سیالکوٹ ناروال حافظ آباد اور منڈی بھاؤدین میں بھی لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق دس ازلامی ہفتے کے روز نکلو حرکت بھی مہدود ہوگی لاہور ہائے کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشا بی بی کی کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواہ سمات کے لیے مقرر کر لی گئی جسٹس شہرام سرور چوہری کی سربرانی میں دورکنی بینچ بریس نومبر کو سمات کرے گا عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے لاہور ہائے کورٹ میں دائر درخواس میں نیب ایف آئیے سمیت بیگر کو فریق بنا گیا درخواس میں موقف اپنا گیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو عوضے سے ہٹانے کے بعد سیاسی انتقام کا نشانہ بنا جا رہا ہے سانگڑ کے علاقہ تھانہ منگلی کی حدود میں کورٹ عبداللہ لغاری میں ظالم شہر نیچوریوں کے بار کر کے اپنے ہی گھر میں نین میں سوئی کوئی بیوی کو اور معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس انسانیت سوز واقعے میں پورے علاقے کو افسردہ کر دیا ہے موسیقی حکومت کی ناکس پالسیوں سے تنگ بھارتی فوجی اپنی ہی جانے لینے لگے بھارتی فوج میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی